بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ لیکچر میں حامل اقبال کا فلسفہ خودی سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد جو اقتباس ہم نے پڑھا اس کے اندر ہمیں میاں بشیر احمد یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت سی انجمنیں قائم ہو گئی تھی برسغیر کے اندر اور انجمنوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر علمی اور عدبی کام ہونے لگ گیا تھا بہت سے ترقیات ہونے لگ گئی تھی جس میں نظام دکن نظام عثمان علی خان کی جو تخلیق ہے ذہنی تخلیق ہے ان کے نظریے کی عملی صورت ہے یعنی جامعہ عثمانیہ بھی شامل تھی یاد رکھئے جامعہ عثمانیہ انیس سو انیس عیسوی میں قائم ہوتی ہے اور اس کے اندر تمام جدید علوم اردو زبان میں پڑھائے جاتے ہیں یہاں پر بہت بڑا دار و ترجمہ قائم کیا جاتا ہے جہاں مولی عبدالحق صاحب جس کو چلاتے رہے جو کتب مشکل ہوتی تھی انگریزی میں ہوتی تھی یا دیگر زبانوں میں ہوتی تھی ان کو ترجمہ کروا دیا جاتا تھا تاکہ اردو طلب تاکہ طلباء کے لیے آسانی پیدا ہو جائے یوں یہ سارا کوشتہ ہو رہا تھا لیکن جو سیاسی بصیرت ہے اور سیاسی جماعت ہے اور سیاسی پختگی ہے وہ ابھی تاک پسا تک قائم نہیں ہوئی تھی اس کی بڑی اشد ضرورت تھی ورنہ تمام ترقیات تمام ترقییں اکارت چلی جاتی ضائع ہو جاتی اگر مسلمان منظب اتنا ہوتے ان کی سیاسی جماعت نہ ہوتی اور اگر لولے لگڑی ہوتی تو ظاہر ہے پہلے تاج برطانیہ کے زیر تحت تھے ان کے محکوم تھے اور ان کے جاننے کے بعد کانگریس یہ سارے فیوز و برکات سمیٹ لیتی اس کے لیے بہت سی سیاسی سرگرمیاں یہاں پر نمودار ہوئی ہیں وقوع پذیر ہوئی ہیں عزیز طلب و طالبات ہم اگلے اکتباس کو پڑھتے ہیں اور یقین ہے میں نے آپ کو اور اس کے اندر بہت سی تواریخ کی باتیں آئی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا جو ایک مضمون ہے میاں بشیر احمد کا یہ پاکستان کی تخلیق کے پس منظر میں اڑائی تین سو سال کی جو تاریخ ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اکتباسات اس کے اندر تاریخ بڑی تیزی سے بیان کی جا رہی ہے ہم بھی کوشش کریں گے کہ سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں اس تمام تاریخ کو آئیے اگر اکتباس پڑھتے ہیں مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گور سید نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا لیکن بلعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھ لگ رہے ہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لے مگر بیسویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگردون ہونے لگی جاپان کی فتح سے ہندووں میں جزبہ قومیت ابرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف انہیں سو پانچ ایشوی میں ایک زبردست تحادیق شروع کی یہاں ایک منٹ کے لیے توقف کی یہ سر سید آمد خان علیگر کے پلیٹ فارم سے کیا کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انیس سو پچاسی میں قائم ہونے والی کانگریس کے اندر مسلمانوں کو شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان ابھی سیاسی طور پر ناپختہ ہیں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور وہ دوسری لوگ جو ہندو ہیں یا انگریز ہیں ان کی چالوں میں پھنس جائیں گے اب تک ان کا ایک مطمئن نظر تھا کہ مسلمانوں کو کسی صورت بھی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں مغربی علوم میں یدی طولہ حاصل کریں اور جب وہ مغربی علوم کو یہ جدید علوم کو پڑھ لیں انہیں سیاست کی سوج بوجھ آ جائے تو پھر وہ در چلے جائے لیکن ہوا کیا بہت کچھ بدل گیا تیزی سے بدلنے شروع ہو گیا اور انیس سو پانچ ایسیوی کے اندر انگریزوں نے تقسیم بنگال کی ہے بنگال کو جہاں ہندو اکثریت میں تھے وہاں ہندو اکثریتی علاقہ بنا دیا اور جہاں مسلمان اکثریت میں تھے انہیں الہدہ علاقہ دے دیا لیکن ہندو کو یہ کہاں قبول تھا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں پہ ہندو ساہوکاروں نے مسلمانوں کی مائشت کو جکڑ رکھا تھا وہ کرزوں کے اندر ڈوبی ہوئے تھے اور یہ بات کسی صورت بھی ہندووں کو قبول نہیں تھی کہ مسلمان ان سے آزاد ہو جائے چنانچہ انہوں نے ایک زبردستار تحریک چلائی ہے تقسیم بنگال کے خلاف یہاں تک انگریز مجبور ہوئے اور انیس سو گیارہ ایسیوی میں تقسیم تنسیخ بنگال ہو گئی دوبارہ بنگال کو اکٹھا کر دیا گیا اب ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی جماعت ہو اور یہ انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس وجہ سے انیس سو چھ ایسیوی کے اندر مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں عمل میں آ گیا تھا اور مسلم لیگ یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی اب یہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی تھی یہ آکے پڑھتے ہیں علاوہ ازی ارطو ہندی جگڑے کے سرسلے میں یوپی کے حکومت نے علیگر کے تعلیم ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکمن روک دیا تھا میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انیس سو سٹھ سٹھ ایسیوی میں بنارس کے مقام پر اردو ہندی جھگڑا ہوا اور وہاں پر اگر کوئی دخل اندازی کر سکتا تھا کوئی اپنا رسوخ استعمال کر سکتا تھا تو اس وقت علیگر کالی تھا یا علیگر ایمیو سکول تھا لیکن انگریزوں نے حکمن اس سے روک دیا جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے کشم پرسی اور پسماندگی کا زیادہ احساس ہوا اس کے پاتھ آکے میہ بشیر احمد لکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمتنی و سیاسی حقوق کی حفاظت کے لئے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں یوں دسمبر انیس سو چھے ایسیوی میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور انیس سو نو ایسیوی کے صلاحات میں مسلمانوں نے جداغانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا جی انیس سو چھے میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور جداغانہ انتخابات کا یک انتہائی اہم اور بنیادی مطالبہ تھا مسلمانوں کا بنیادی حق تھا چنانچہ انیس سو نو ایسیوی میں یہ تسلیم کر لیا گیا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں پھر تقسیمیں بنگال کی تنسیخ انیس سو گیارہ ایسیوی میں اور جنگے بلکانو ترابلس انیس سو بارہ سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بینلکامی حکوم حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سلف گورمٹ کا مطالبہ کیا انیس سو تیرہ ایسیوی میں اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا عزیز طالباء و طالبات یہاں دو تین باتیں آگئی ہیں میں نے انیس سو گیارہ ایسیوی کے اندر جو تقسیمیں بنگال کی تنسیخ ہوئی ہے منسوخ ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں آپ جیرے دیکھیں یہاں کچھ تواریخ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں یہاں تقسیمیں تنسیخ بنگال کی میں نے بات کر لی آپ کو میں نے جامعہ شمانیاں یعنی شمانی یونیورسٹی کیام اس کے باتے انیس سو چھے ایسیوی میں عملی میں آیا ہے ڈھاک پر کے اندر اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں جتہ گھانا انتخاب کا مطالبہ تسلیم ہوئے انیس سو نو ایسیوی میں اس کے بعد آپ دیکھیں جنگ بلکان و طرابلس انیس سو بارہ ایسیوی میں شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں آپ کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو بلکان ہے جو بلکانی ریاستے ہیں ان میں بلغاریہ، البانیہ اور سربیہ شامل تھے یہ تین بلکانی ریاستے تھیں اور اس سے پہلے جو ترابلس ہے یہ ترابلس جو ہے یہ ترکی کا حصہ تھا اور برطانیہ جانگریہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشن نہیں رکھتے جہاں بھی تاریخ میں ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے دشمنوں کو موقع ملا ہے انہوں نے اس کے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے برطانیہ نے اٹلی کو شہ دی کہ وہ ترابلس پر حملہ کر دے ترابلس کو اپنے قبضے میں کر لے چنانچہ اٹلی نے ویسا ہی کیا ترابلس کے مسلمان بے سرو سامان تھے وہ جم کر لڑے لیکن اٹلی زیادہ طاقتور تھا اس نے ترابلس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے اکمال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ اگر آپ نے پڑھی ہے یا آپ کو یاد ہے تو یہ اسی پس منظر کی ایک یاد ہے اسی پس منظر کی ایک گڑی ہے اس کے بعد بلکانی ریاستیں جو ہے انہوں نے مزید آگے بڑھی ہیں ترکی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تو یہ یعنی وہاں پہ اور ترکی یاد رکھے اس وقت خلافت تھی بیسی کری جو بات سمجھ نہیں کی ہے کہ آج کے وہ ترکی نہیں تھا وہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں تھا بلکہ خلافت عثمانیہ تھی وہاں پر اور اس کے اندر آج کے سعودی عرب بھی شامل تھا آج کے شام عراق حجاز مقدس اردن مصر یعنی تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک مٹھی تھے ایک خلافت تھے جسے خلافت عثمانیہ کہتے تھے اور ترکی کے اندر وہ خلافت قائم تھے گویا ترکی ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت تھا لیکن اس وقت تک وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ترابلس کے اوپر جو اٹلی ہے اس نے قبضہ کر لیا اس سے مسلمانوں کو اپنی پسمانگی اپنی کمزوری کا بہت احساس ہوگا اور یہ احساس یہاں بھی سرائط کر گیا اور یہی وجہ تھی کہ بہرلقامی سطح پر ہمیں اپنے حقوق کی فکر لاحق ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اندرستان کے سرف گیمنٹ کا مطالبہ کیا انیس سو تیرہ عیسی میں سلف گیمنٹ کا مطالبہ کیا ہے خود مختار جو گیمنٹ ہے حکومت ہے اس کا مطالبہ کیا ہے کانگریس نے اور مسلم لیگ نے اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ وہ کٹھی ہوئے کچھ لمحے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اور عزیز طلبہ سلف گیمنٹ کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا بنیادی طور پر انگریس یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ ملکہ کے زیر تاہد ان علاقوں کا معزات کر دیں لیکن ملکہ اس کے اوپر حکمران رہے اور یہ بات مسلمانوں اور ہندوں دونوں کو ہند کے اندر رہنے والوں کو کسی صورت قبول نہیں تھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنی خود مختار حکومت چاہیے انیس سو تیرہ عیسوی میں یہ مطالبہ کیا گیا اور یاد رکھیں اس کے بعد جنگ عزیم چھڑ گئی ہے انیس سو چودہ عیسوی کے اندر جنگ عزیم شروع ہو گئی ہے جو انیس سو اٹھارہ عیسوی تک رہی ہے اور یہ اس کے اندر تقریباً ساری دنیا شامل ہو گئی تھی ایک طرف جرمنی ترکی اور بلغاریہ تھے دوسری طرف امریکہ برطانیہ بیلجیم فرانس روس یونان اٹلی یہ سارے ممالک ایک طرف تھے یہ جنگ چار سال تک چلتی رہے اور بلاخر یہ جنگ جرمنی ہار گیا یادر کے روز بھی امریکہ کے ساتھ اس زمانے میں شامل تھا اور جب یہ جنگ ہم ہار گئے مسلمان بھی گویا کہ ہار گئے جو کہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور یہ جنگ جب حالکہ برطانیہ نے ہندی مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جنگ جیت گئے تو وہ ترکی کا تنکہ بھی نہیں بگاڑیں گے وہ نے کچھ نہیں کہیں گے اور یہ بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہاں سے ہند سے بھرتی ہو کر بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ جرمنی کے خلاف لڑنے کے لیے مختلف محاضوں پر گئے ہیں یہاں کے جاگرداروں نے یہاں کے وڈیروں نے یہاں کے بڑے بڑے زعمانے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہندووں کو سکھوں کو بھرتی کیا ہے اور محاضوں پر بجواد کیا ہے کس لیے ان کے لیے اس جنگ کی کیا عامیت تھی یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے اگر آپ عبداللہ حسین کو نوول اداس نسلیں پڑھئیے تو آپ کو بہت سے حقیقتوں سے پرتہ کوئی اڑتا ہوا نظر آتا ہے قاسمی کے دیفتانے بھی اسی حوالے سے لکھے گئے ہیں ایک محاض پر بیٹھ ہوا قاسمی کے کفشانے میں ایک کردار دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ہم یہاں کس لیے لڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے تاج برطانیہ کے لیے وہ کہتا ہے تاج برطانیہ کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں یعنی ایک ایسی جنگ کے اندر ہم شامل ہوئے تھے جو ہمارے لیے یوز لیس تھی بلکہ برطانیہ کا کمزور ہو جانا ہمارے لیے فائدہ مند تھا ہم سے برطانیہ نے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ جیت گئے آپ ہمارا ساتھ دیں ہندی مسلمان ہمارا ساتھ دیں اگر جیت گئے تو ہم ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن ہوا کیا اس کے الٹ ہوا ذرا آگے پڑھتے ہیں جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میسا کے لکھنو کا مشہور موہدہ ہوا جس کی وجہ سے برطانیہ بیس اگس انیس سو سترہ عیسوی کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی جی آپ دیکھئے ہم نے یہاں دیکھا کہ جب جنگ شروع ہو گئی میسا کے لکھنو ہو گئے میسا کے لکھنو انیس سو سولہ عیسوی میں ہو گئے لکھنو کے مقام پر مسلمانوں یا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان یہ موہدہ ہو گئے اور اس کی روح سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں آزادی دی جائے اور انیس سو سترہ عیسوی بیس اگس انیس سو سترہ عیسوی میں برطانیہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اہل ہند کو بتدریج آزادی دے دے گا اس کی بڑی وجہ جنگ تھی جس کی وجہ سے برطانوی جو معیشت ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی تھی اور جب انیس سو اٹھارہ عیسوی میں جیت جاتے ہیں یہ لوگ یہ اتحادی جو ہیں وہ جنگ جیت جاتے ہیں مسلمان یا جرمن و بلغاری جو لوگ ہیں یہ جنگ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد برطانوی حکومت جو ہے بہت سے ظالمانہ قوانین انیس سو انیس عیسوی میں ایمپلیمنٹ کر دیتی ہے مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کے ساتھ کیے گیا وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں ہوا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اس پیرگراف کو ذرا آگے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے توتے کی طرح آنکھیں پھیلنی اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لیں ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بخرے کرنے کی سادش ہوئی اس پر گاندی نے علی برادران کی مدد سے ادم تعاون کی زبرگست تاریخ شروع کی انیس سو بیس عیسوی میں لیکن اس تاریخ کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگٹن کی اشتیال انگیز کاروائیوں سے ہندو مسلم مسلم تعلقات کو قطن خراب کر دیا اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیت سوئے رہے لیکن سائمن کمیشن کیامت اور نہرو ریپورٹ کے مسلم کچھ تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے انیس سو اٹھائیس عیسوی میں یہ آئی تھی ریپورٹ اور اور انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناہ کے چودہ نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا ادھر کانگریس نے گاندی کی قیادت میں مکمل آزادی کے اعلان کر کے سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوگا اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا لیکن ہندو لیٹروں کے اتھرمی کے باعث ہندو اور مسلمانہ میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا انیس سو پینتیس عیسوی میں نیا گورنٹ آف انڈیا ایکٹ نافرس ہوگا جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کے نفاظ دے پایا انیس سو سنتیس عیسوی کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے چھے اور پھر دو اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے مو پھیر کر مسلمانوں کو بحثیت قوم کے ملیا میڈ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا چنانچہ کانگریسی حکومت نے اردو کو مٹایا ہندی کو بھاریا اور ہندوانہ تمتن کے دیکھر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جو داگانہ ہستی کو ہندو میں مدغم کرنے میں بیسیوں اعلانیاں و خفیہ مسائی کی عزیز طلبہ صرف دیکھئے جب آگے ہم در آگے پڑھتے ہیں اور تحریک خلافت کیوں شروع ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا برطانیہ جب جیت گیا تو اس نے بہت سے ظالمانہ قوانی نافذ کر دیا ترکی کے حصے بخرے کر دیئے اور اس کے مختلف حصوں پر اگرچہ مسلمان حکمران بٹھا دیئے لیکن وہ ایسے حکمران تھے جو برطانیہ کے لے پالک حکمران تھے جو ان کے جو ان کا تحفظ کر رہے تھے ان کے جو انہیں فوائد دے رہے تھے ایسے میں ترکی کی خلافت توڑ دی گئی اور یہاں پر ایک زبریز تاریخ شروع ہوئی ہے جسے تاریخ کے خلافت کہا جاتا ہے انیسو بیس ایسوی میں شروع ہوئی ہے اور اس میں مسلمان اور ہندوی کٹھے شامل ہو گئے ہیں اس تاریخ کے اندر مورنہ محمد علی جہور اور مورنہ شوقت علی جنہیں علی برادران کہا جاتا ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر سنی جائے یہاں کے پڑھے ہیں اور یہ تاریخ اس تاریخ کے اندر علی برادران اور مہن مہن داز کرم چند گاندی بھی شامل ہو گئے ہیں یہاں سوال ابرتا ہے گاندی کیوں شامل ہو گئے ہیں یاد رکھیں اس کا ترکی کی خلافت کے ساتھ کیا تعلق بنتا تھا بنیادی طرف اس زمانے میں وہ ایفریقہ سے یہاں آیا تھا اسے پہچان چاہیے تھی اسے تشخص چاہیے تھا وہ جلسے جلوس میں شامل ہو گا اور یوں علی برادران کے ساتھ مل کر اس نے بہت سے جلسے جلوس مرتب کیے بڑے بڑے جلسے ہوئے لیکن انہیں سو بائیس میں حیران گونک طور پر گاندی نے علیت کی اختیار کر لی اسے جو چاہیے تھا اسے مل گیا تھا اور یوں تحریک خلافت کے اندر بہت سے طاقت ہے وہ نکل گئی تحریک خلافت ناکام ہو گئی تھی لیکن دلچسپ انصر یہ بھی ہے کہ ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا نے کچھ حصے پر کابو پا لیا تھا اس نے جدید ترکی کی بنیاد رکھ دی تھی اور وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر خلافت لوٹ کر آئے خلیفہ کو کہاں دربدر کیا گیا اس کے فیبلی کو ایک ہی رات میں کہاں بھیجا گیا تاریخ کے صفات کا یہ ایک اور دردمند صفہ ہے تاریخ کی غلام گردشوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خلیفہ کا انجام کیا ہوا تھا اس کے بعد شدی اور سنگٹنگ کی تحریکیں شروعی ہیں شدی جو ہے یہ ایک ایسی تحریک تھی اس کے ذریعے ہندووں نے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنایا جائے اور سنگٹنگ کی جو تاریخ تھی اس میں مختلف خیال ہندووں کے کٹھا کیا گیا تاکہ سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف تاریخ چلا سکیں یہ یعنی تاریخ کے خلافت کے بہت جلدی یہ ہوا تھا اس کے بعد ایک بہت اہاں واقع ہوتا ہے وہیتر سر جان سائمن کی قیادت میں جو برطانیہ سے ایک وفت یہاں پر آتا ہے انیس سو اٹھائی سی اسوی میں یہاں کے لوگوں کے مسائل سننا چاہتا ہے لیکن کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے سائمن کمیشن کا بائیکارٹ کی گئے اور یہ کسی بھی قسم کی ملاقاتوں کے بغیر واپس سلا گیا اس کے بعد یہاں آل پارٹیز کنفرنٹس ہوئی ہے جس میں مسلمان اور ہندو شامل تھے اور یہاں کی حقوق کی بات کی گئی تھی یہاں ہندی مسلمان اور ہندووں کے حقوق کی بات ہوئی تھی لیکن انیس سو اٹھائیس میں جب یہ پوری ریپورٹ مرتب ہوئی جسے نہرو نے موتیلال نہرو نے مرتب کیا ہے تو حیران کون طور پر اس میں انیس سو اٹھائیس اسوی میں مسلم کچھ تجاویز ترطیب دی گئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچتا ہے اور اس کے بعد عزیز طلبہ دوبارہ جو مسلمان ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں کانفرنس کرتے ہیں اس میں مختلف نکات پر زور دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قائد عظم کے چودہ نکات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے جو آج بھی آپ تاریخ کی کتبیں پڑھتے ہیں تاریخی مضامین میں جس کے مدر پڑھتے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کو پروٹیکشن دینے کی بات کی بھی جائے یہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور برطانیہ جو کہ ابھی مان نہیں رہا ہے تو جو گاندی ہے وہ سیول نافرمانی کی تاریخ شروع کر دیتا ہے انیس سو تیس ایسوی میں اور ٹیکس نیت دینے کی بات کی جاتی ہے بہت افرہ تفری ہوتی ہے برطانیہ کو نقصان پہنچتا ہے اور یوں سمجھئے کہ اس سے جو برطانیوی حکومت ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور یوں یہاں سے بلایا جاتا ہے لوگوں کو آپ دیکھئے کہ ہم اس پورے پیرگراف کو پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے بتایا کہ اس کے بعد جہاں سے مسلمانوں کو اندویوں کو بلایا جاتا ہے برطانیہ کے اندر اور گول میز کانفرنسز کانفرنسز ہوتی ہے تین انیس سو تیس انیس سو اکتیس اور انیس سو باتیس کے اندر تین کانفرنسز ہوتی ہیں لیکن افسوس اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ملتا نہیں ہے گی فائدہ اور بے سود رہتے ہیں یہ کانفرنسز اس کے بعد انیس سو پینتیس ایس وی میں گورمٹ آف انڈیا ایٹ کا نفاس عمل میں آتا ہے آپ کو نیو کونسٹیوشن یا نیا قانون منٹو کا افثانہ یاد ہوگا جس کے اندر منگو کوچوان کے حوالے سے بڑے دلچسپ افثانہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے گورمٹ آف انڈیا ایٹ میں بیسک کیا تھا بیسیکلی جو برطانیہ ہے اس کی تجارت کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی تھی انگریز مان کہتے ہیں یہاں پر الیکشن اور الیکشن ہوتا ہے انیس سو سنتیس ایس وی میں اور مسلمان ابھی بھی بولے تھے کبھی مسلم لیکس ہو جاتی کہ بھی جاگ جاتی ہے الیکشن ہوتے ہیں مسلمان بھی کانگریز کے ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کانگریز کے پہلے چھ سوبوں میں اور پھر مزید دو سوبوں میں حکومت بن جاتی ہے آڑ سوبوں میں کانگریز کے حکومت بن جاتی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے احسان مند ہوتے وہ خوب سے باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہندی کو پروان چڑھاتے ہیں اردو کے مٹانے کے کوشش کرتے ہیں کانگریز کا ترانہ مسلمانوں سے پروانے کے کوشش کرتے ہیں جو ہندگوں کا ترنگہ ہے اس کے سامنے سروٹ کروانے کے اسے کوشش کرتے ہیں تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑی کمبیر صورتحال ہوتی ہے یوں اس کے نتیجے میں آپ دیکھئے یہ وزارت ہے کہ اگرچہ 1949 میں ٹوٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جات جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ 1940 عیسوی میں منٹو پارک کے اندر جو جلسہ ہوتا ہے جیسے اقبال پارک کہتے ہیں جہاں مینارہ پاکستان موجود ہے وہاں تحریک لہور پیدا ہوتی جو بعد میں تحریک پاکستان میں بدل جاتی ہے یوں عزیز طالباؤ طالباؤ طالبات آپ دیکھئے کہ یہاں اسی دوران کئی اور جماعتیں بھی وجود میں آئی تھی ہیں اس سے سارے کشمکش کے اندر مسلم لیگ 1906 میں وجود میں آئی ہے جمعیت العلماء ہند 1919 عیسوی میں مفتق کفائت اللہ نے بنائی ہے اور اسی طرح سے خدای خدمتگار کے پی کے اس زمانے کے سرحت کے اندر سید قاسم شاہ نے قائم کی ہے مجلس آرار کا قیام 1939 میں آتا ہے خدای خدمتگار اور مجلس آرار دونوں 1939 موجود میں آتی ہیں اور مجلس آرار میں جوڑر فضلحاق عطا اللہ شاہ بخاری زفر اللہ خان رحمت اللہ ماتویں جائیں یہ وجود میں آ جاتی ہیں اور اس کے ان کے کتنے سمرات یہاں کی لوگوں نے سمیٹے یا نہیں سمیٹے بہرحال 1940 عیسوی میں جو جلس ہوتا ہے جس میں تاریخ لاہور پیش کی گئی ہے ہندو پریس نے غلغلہ مچا دیا کہ یہ تاریخ پاکستان ہے مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تاریخ پاکستان ہے اور تاریخ پاکستان شروع گئی ٹھیک ساتھ سال بعد پاکستان وجود میں آ جائیں مقت یہاں پر یا جو مقترف تواریخ ہیں میں نے آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ عزیز طالبات اگلے لیکچر میں ہم اگلے ایک دو لیکچرز کے اندر ہم اپنے ان مباحث کو سمیٹنی کی کوشش کریں گے بنیادی طور پر یہ بڑی لمبی تاریخ کی باتیں کی گئی ہیں اس چیپٹر کے اندر جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے ایک دو لیکچرز کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو سمیٹ لیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا عزیز طلبہ اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ